آج کل یو پی آئی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لگ بھگ ہر سمارٹ فون کی بات کی جائے تو اس میں یو پی آئی آئی ڈی ہوتی ہے جس کا استعمال آپ اور ہم پی ٹی ایم فون پہ گوگل پہ جیسے ٹرانزیکشنز کے لیے جم کر کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کا سمارٹ فون چوری ہو جائے تو یہی لوگ یہی فراڈ کیسے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کے بینک ایکاؤنٹ کو ساف کر سکتے ہیں ان یو پی آئی آئی ڈی کی ڈیٹیلز کے ذریعے تو آج کی جو ریل ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ اگر آپ کا فون چوری ہو جائے تو آپ یو پی آئی آئی ڈی کو کس طرح سے بہت آسانک سا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ایکاؤنٹ کو ساف ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ٹریکی کچھ نہیں کرنا ہے بہت سمپل سٹیپ ہے اور اس کو آپ کو فالو کرنا ہے دھیان سے سنیے کا سیو کریے شیئر کریے سب سے پہلے آپ کو دو خاص نمبر ہیں ان میں سے کسی پر بھی آپ کال کر لیجے گا پہلے نمبر کیا یہ آپ دیکھیں 022-68-727374 ایک بار پھر سے 022-68-727374 دوسرا نمبر کیا ہے 080-68-727374 ریپیٹ کر رہا ہوں 080-68-727374 جی ہاں یہ نمبر ہے اس پر آپ کو کال کرنا ہے UPI میں اس کے بعد آپ کا جو نمبر ریجسٹرڈ ہے اس کا استعمال کرتے ہو آپ کو شکایت درج کرانے اس کے بعد جب آپ کو OTP آپ سے مانگی جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے SIM card اور device کھونے کا option آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو customer care سے connect کر دیا جائے گا یہاں پر آپ اپنے phone چوری ہونے کے ماملے کو بتاتے ہوئے ترنت UPI ID کو بلوک کروا سکتے ہیں اور وہیں اگر پیٹیم کی بات کریں تو پیٹیم UPI ID کو بلوک کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ پیٹیم ہیلپ لائن نمبر 0120-2445-6456 پر آپ کو کال کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو lost phone کے option کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر alternate number آپ کو ڈالنا ہے اور پھر log out from all devices کے option کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ پیٹیم کی website پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر 24x7 help option کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد report of fraud یا پھر messages option کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو police report اور کچھ ضروری جو details وہ بھی آپ کو شیئر کرنے پڑے گی verification کے بعد آپ کا جو پیٹیم account ہے وہ temporary block کر دیا جائے گا آپ کو موسیقی